ہائر پاکستان کے سی او اور کرکٹ ٹرنچائز بشاور ظلمی کے مالک محمد جعوید آپریدی چودہ اگست انیس سو پچاسی کو بارہ خیبر ایجنسی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حاجی سبیل خان آپریدی ہے آپ نے ابتدائی تعلیم ایڈوٹس کالج بشاور سے حاصل کی بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے اور آکسورڈ یونیورسٹی سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی آپ کا خاندان ایک کاروباری خاندان ہے کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کا خاندان سیاست میں بھی حصہ لیتا ہے آپ کے چچا اہیوب آفریدی اور آپ کے کزن مرزا آفریدی دونوں سینیٹر ہیں مرزا آفریدی اس وقت ڈپٹی جیرمن سینیٹ کے عہدے پر تائینات ہے جعوید آفریدی کو اس وقت شہرت ملی جب آپ نے پاکستان سوپر لیگ میں پشاور ظلمی کی پرنچائز خریدی ویسٹینڈین کرکٹر ڈیرن سینی کے ساتھ جعوید آفریدی کی دوستی کو میڈیا پر بہت پذیرائیں ملی دنیا کی مشہور کار منفیکچرنگ کمپنی ایم جی کو پاکستان لانے کا سہرہ بھی جعوید آفریدی کے سر جاتا ہے جعوید آفریدی کا کہنا ہے کہ ایم جی کی الیکٹرک کار آنے والے سالوں میں پاکستانی سارپین کی اولین پسند ہوگی جو کہ کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل چارج بلکار ہوگی اور مکمل چارج ہونے کے بعد چار سو اٹائیس کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر پی گھنٹا کی ربطار سے چلے گی یہ قدم اٹھانے کے بعد پاکستان کی کار مافیا جعوید آفریدی کی مخالف ہو چکی ہے جس نے ان کے خلاف ایک منظم پراپیگنڈا مہم کا آغاز کیا ہے جبکہ جعوید آفریدی بھی ان کار مافیا کو شکست دینے کے لیے پرعظم ہے جعوید آفریدی عوامی پلاو بہبود کے کاموں میں بھی بڑھ چڑ کر حصہ لیتے ہیں پشاور ظلمی کے پرنچائز خریدنے کے حوالے سے جعوید آفریدی کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ اور پاتا کا علاقہ دیشتگردی سے بہت متاثر ہوا ہے پشاور ظلمی کی پرنچائز اور علاقے میں سپورٹ کی سرپرستی دیشتگردی کے ستائے ان پختونوں کے لیے ایک تخبہ ہے ہائر پاکستان کے مارکیٹنگ منیجر سے سی ای او بننے تک کا سفر جعوید آفریدی نے بہت کامیابی کے ساتھ دیکھ کیا جعوید آفریدی پاکستان کا وہ نام ہے جس کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کا ایک بہتر ایمیج سامنے آیا ہے جی تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی